مولانا محمد مبارک وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم اسٹیج پر رون قفروز باوقار علماء دین دانشوران ومائدین معزز سامغین پردانشین اسلامی خواتین تقدس ماہ بزرگو عزیز بچو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورا نورٹ انڈیا اس وقت سخت سردی کی چپیٹ میں ہے اور پورا شمالی ہندوستان سخت سرد لہر میں مبتلا ہے پورے ہندوستان کو اس سردی نہ متاثر کر رکھا ہے مگر اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ یہاں دعلم تاہریہ کا یہ مبارک آنگن اس تاسف سے مستثنہ ہے جیسے جیسے فری زین بڑھتی جا رہی ہے ویسے ہی ویسے آپ کا جوش اتھان اور شباب پہ پہنچ رہا ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کے ان جوان خوصلوں کو قبول فرمائے اور اس پاکیزہ اجلاس میں میری اور آپ سب کی حاضری اللہ قبول فرمائے اس تاریخ ساز اجلاس کی اس عظیم الشان کامیابی پر میں تہے دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور نائزر قبلہ علامہ مولانا عبدالسبحان صاحب ناظم اجلاس محترم علامہ مولانا قبلہ شاہد رضا صاحب قبلہ علامہ مولانا محمد حبوب رضا صاحب اور محترم عمبر مشاہدی جن کے بے حد اصرار پر حاضری کا شرط حاصل ہوا میرے بارے میں محترم مولانا محمد حاشم صاحب نے بہت کچھ تعارفا اشارت فرمایا اللہ کرے کہ ان کی زبان میرے حق میں قبول ہو جائے حضرات اس طرح سے بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ سارے علماء کرام جو موجود ہیں سب کے دلوں پر انشاءاللہ اس کا ایک اچھا تحصر ہوگا مگر میں یہ چاہوں گا آپ کی دورانِ گفتگو آپ حضرات اپنی زبانوں کے تعلے تھوڑی دیر کے لیے کھولیں دلو اجازت ہیں اور باوازِ بلند کہیں سبحان اللہ اور دور سے کہیے اور دور سے بولیے اشارت پیچھے حضرات جو کھڑے ہیں کہ تشریف رکھیں انہیں کہیں سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد سبحان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤه الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي العظیم الامین الكریم الرغوف الرغیم ونحن وعلا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ والحمدللہ رب العالمین غوث اعظم بمن بیسر ساما مدد قبل اے دی مدد کعب اے ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنا رئے یا غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم قادری امنا رئے یا غوث اعظمی زنم دمز مرشد متقی مفتی آدم ہی زنم حضرات سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے آئیے ہم سم مل کر انتہائی خلوس محبت اور کمال جوش و عفیدت کے ساتھ نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم پخر عالم پخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبہ پیار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں باواد بلند حدیع درود و سلام مچھاور کر لیں پڑھ دیجئے اللہم مصر علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم صلاتا وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا یہ سعادت مند اجلاس ایک اللہ والے کی بارگاہ پاک میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنے کے لئے منعقید ہوا ہے جن کو آپ سب زیبِ مزندِ تصوف حضور طاہر میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پاک سے جانتے اور پہچانتے ہیں تعلوم طاہریہ گلشنِ بغداد کے آنگن سے فارغ ہونے والے بفاد و پرہ کے سروں پر رکھی جانے والی کلجیِ پاک کا اپنی آنکھوں سے ملاحدہ فرمائیں گے یہ تھوڑا مائک سہی طرح ہے اپنی آنکھوں سے ملاحدہ فرمائیں گے طاہر ملت حضرتِ طاہر میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں نے حضور علامہ مولانا محمد قطب الدین صاحب سے تھوڑے دیر پہلے استفسار کیا تھا کہ حضرتِ طاہر میاں صاحب کون تھے اور ان کی کیا شخصیت ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ انتہائی متقی اور فارسہ بزرگ ہیں تقوے والے اللہ عز و جلہ سے ڈرنے والے اور نبی پاک صاحبِ لولاد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے والے اور بے شک ایسی ہی ہستیاں قابلِ تعظیم ہیں عزت کے لائق ہیں ایسی ہی ہستیاں زمین پر رہیں تو اللہ انہیں زندگی عطا فرماتا ہے اور زمین میں رہیں تو اللہ ایسی ہستیوں کو زندگی عطا فرماتا ہے نیکوں کو اللہ تبارک و تعالی ایک حیاتِ طیبہ عطا فرماتا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی در حقیقت بیری امپورٹینٹ پرسنلیٹی بھی آئی پی حقیقت میں یہی بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں ہماری اور آپ کی دبان میں تو گنڈوں کو بھی آئی پی کہا جاتا ہے گنڈوں کو بھی آئی پی سمجھ رہے لوگ جو جتنا بڑا گنڈا ہے اتنا ہی بڑا ہماری نظروں میں وہ بھی آئی پی ہوتا ہے مگر یہ تصور ہمیں توڑ دینا چاہیے ہمیں ان نظریات پر عمل کرنا چاہیے جو نظریات جو ویو پائنٹس ہمیں اللہ اور اس کے رسول عطا فرمارے ہیں ہم قرآن والے ہیں ہم مصطفیٰ والے ہیں ہمیں اس دنیا کی رو میں بہہ کے اپنے نظریات کو قرآن اور حدیث سے مختلف نہیں کرنا چاہیے عجیب بات ہے باغنوں کو لوگ ہوشیار کہہ رہے ہیں ہوشیاروں کو لوگ بیوانہ بتا رہے ہیں سیاہی کا نام لوگوں نے سفیدی رکھ لیا ہے سفیدی کو لوگ سیاہی سے تابیر کر رہے ہیں دن کو لوگ رات بتاتے ہیں رات کو دن کہنے لگے ہیں ترکتی کو تنظری کا نام دیا گیا ہے اور تنظری کو ترکتی بتایا جا رہا ہے اسطلاحیں اُلٹ پر اٹ گئی ہیں ساتھیں منقلب ہو گئی ہیں ہم آج ان کی بڑی عدد کرتے ہیں جو پامال کرنے کے لائق ہیں وی آئی پی ہے لوگوں وہ نہیں ہے جسے تم نے وی آئی پی سمجھا ہے وی آئی پی وہ ہوتا ہے جسے قرآن نے اور حدیث پاک نے وی آئی پی فرمایا ویری امپورٹینٹ پرسنلٹی کون ہے یہ اگر آپ اللہ سے پوچھیں کہ میرا اللہ قرآن کریم میں آپ کی رہنمائی یوں فرمایا میرا اللہ فرماتا ہے ہم نے پوچھا قرآن سے قرآن ارشاد فرما کہ ہم میں کون ہے وہ جس کو ہم وی آئی پی یہ ویری امپورٹینٹ پرسنلٹی کہہ زکیں حضرات قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمای ارشاد فرمایا او لوگو اِنَّا أَقْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بِلَا شُبَى بِلَا شُبَى وی آئی پی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں پاکیظہ اور قابل سب تعدیم وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں میں اللہ عزیٰ و جللہ کا ڈر اللہ سبحان اللہ یہ کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں وہ وی آئی پی نہیں ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں وہ وی آئی پی نہیں جو اللہ کے نہیں ڈرتے وہ وی آئی پی نہیں اے لوگوں جو اللہ کے ڈرتے ہیں قرآن پاک کی سائٹ میں غول قرآن کی سائٹ میں وہی وی آئی پی ہیں وی آئی پی یہ غندے نہیں ہیں وی آئی پی بدماش نہیں ہے وی آئی پی یہ آوارہ نہیں ہے وی آئی پی یہ بدنگ دنالاق نہنی Dzہر نہیں ہے خدا کی سوابار قسم اگر کوئی وی آئی پی ہے زمانے میں تو گرمنا کا حسین آدھو وی آئی پی ہے چھے مہینے کا علی اسغر بی آئی پی ہے تو گرمنا کا حسین آدم بی آئی پی ہے چھے مہینے کا علی اسغر بی آئی پی ہے اگر کوئی بی آئی پی ہے تو بردار والا غوثیان بی آئی پی ہے اگر کسی کو جن بی آئی پی کہہ سکتے ہو ہم تو ہندوستان در آجا ہمارا خواجہ بی آئی پی ہے اللہ نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت ان سے مقدس باتیں ہماری کچھ کردی بھی ہوتی ہیں فلمی پردوں پہ نظر آنے والے گنڈوں کو عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں ہیرو ہیرو سمجھا ہے آپ نے اور آج کی ماشاءاللہ یہاں تو بہت ساری عورتیں بڑا بھی مان سکتی ہیں مگر میں ان کی دلہ داری کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں گا چیزیں چیزیں کہہ رہی ہیں کہ میں تو میرے بیٹا تو ہیرو بنے گا ہیرو بنیں گے ان کے لاغتوں پر ہیرو بنیں گے ان کے بیٹے میرے بیٹا تو ہیرو بنے گا ہیرو کا مطلب ہی نہیں سمجھا ناجنے والوں کو ہیرو کہہ رہے ہیں دانس کرنے والوں کو ہیرو کہہ رہے ہیں چلانے لگانے والوں کو ہیرو سمجھ رہے ہیں لوگ ہیرو سمجھ رہے ہیں اے لوگو تم بھول گئے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے تمہاری اوقات کیا ہے تمہاری value کیا ہے خدا کی ساوار قسم ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں ہمارا ہیرو دانس کرنے والا ہو نہیں سکتا ہمارا ہیرو کانا گانے والا ہو نہیں سکتا ہمارا ہیرو کانور ناچھتوانے والے ظالم بتمیز ہو نہیں سکتے اے لوگوں پھر ہمارے لیے کون ہے وہ جو ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے کون ہے وہ جس کا فوٹ پین تھم اپنی اولادوں کو دے زندہ بات زندہ بات یہ بات ہے کچھ تلخ بھی ہے مگر ماں سے اس لیے کہنا ضروری ہے یہ ماں آج عام توڑ تھے حضرات محترم اپنے لالوں کو فلمی پردوں پہ نظر آنے والے گنڈوں کا نقص قدم دینے کی کوشش کر رہی ہے اے جناب والا مگر یاد رکھیں یہ ماں وہ ماں ماں نہیں ہے جو اپنے لال کی قبر پہ نظر نہ رکھے وہ ماں ماں نہیں ہے جو اپنی بیٹی اور بیٹے کے حچر پہ نظر نہ رکھے وہ ماں نہیں ہے ماں کے نام پہ ڈائن ہے وہ ماں کے نام پہ ڈھوٹا ہے وہ ماں کے نام پہ ڈھوٹا ہے وہ ماں کے نام پہ ڈھوٹا ہے وہ وہ ماں ماں نہیں ہو جس ماں نے اپنے لال اور اپنی بیٹی کو عبر کے اندر ہو اور حشر کے اندر ہونے والی مصیبتوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کی اے لوگوں وہ ماں ماں نہیں ہیں ماں تو خدا کی قسم یہ ماں ہوتی ہے وہ اپنے لال کی اپنے لال کو اپنے لال کی قبر پہر نظر رکھیں حشر پہر نظر رکھیں اور بجائیں دنیا کے ظالموں عباسوں کے نقش قدم دینے کے ان 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 آبادوں اور ان 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 آبادوں اور ان اپنے لداروں کا نقش قدم عطا کریں کہ جن کے نقش قدم پہ چل کے خدا کی قسم قبر بھی گلے گلدار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زنداروں بنا رہی ہیں اے لوگوں یہاں ماں سے اتنا کہنا ضروری ہے آپ میری بات کو جناب والا ذرا سبی دلہ گاری کا سمجھ سامان نہ سمجھیں ماں کو ماں کی بات اس لیے ضروری ہو گئی ہے کہ یہ ماں سماج کا دل ہوتا ہے آج ساری دنیا کے اندر لوگ جناب کروڑ اور عربوں روپے خرچ کر رہے ہیں کہ سماج کی اصلاح ہو ری فارمیشن آپ سوسائیٹی کی بات ہو ہم جہاں بھی تقریریں کرنے جا رہے ہیں لوگ ہم سے کہتے ہیں سماج کی اصلاح کی بات کیجئے یہ سماج اچھا ہو جائے سماج اچھا ہو جائے اچھی طرف چلا جائے سماج کی اصلاح کی بات ہو ہر خطیب سے یہی کہا جا رہا ہے ہر قلم کاں سے یہی کہا جا رہا ہے ہر عدیب سے یہی کہا جا رہا ہے اے لوگوں قلم کی اور زبان کی طاقت ہیں اور پیسوں کی طاقتوں ہیں اے لوگوں ایک ہی جانب ایک ہی جانب ایک ہی جانب کوشش کی ہے کہ یہ سماج کی اصلاح ہو جائے ہر خطیب سماج کی اصلاح کی بات کریں سپیکر اور رائٹر سماج کی اصلاح کی بات کریں میں اس موقع پہ ایک بات ارد کروں گا اے لوگ پوری دنیا کے لوگوں اگر تم اس سماج ہے اسلام کو اور مسلم سماج کو اچھا رکھ دینا چاہو تو اس ماں کو اچھا کر لو اگر ایک ماں اچھی ہو گئی تو انشاءاللہ پورا سماج اچھا ہو جائے گا آج ہی بہت بری تعداد میں اس لیے ارد کرنا ضروری ہو کہ ایک ماں اچھی ہو جائے تو سالہ سماج اچھا ہو جائے گا اس لیے کہ ماں سماج کا دل ہے اور یاد رکھنا دل خدا کی قسم اگر اچھا ہو جائے تو سالہ جسم انسانی اچھا ہو جائے پورا جسم اس دل پر ڈیپینڈ ہے یہی میرے نبی نے فرمایا اور یہی آج کی سائنس میں کہہ رہی ہے سائنس کے الفاغ میں یوں کہہ لو ہارٹ اکھ ریموٹ کنٹرول ہارٹ گول سے بری پوٹا بوڈی بری پوٹا بوڈی دل انگل کنٹرول آن دل چاہتا ہے تو آج چلتی ہے دل چلتا ہے تو ہاتھ چلتا ہے دل چلتا ہے تو زبان چلتی ہے اور یاد رکھنا اگر یہ دل اچھا ہے تو زبان اچھی ہو جائے دل اچھا ہو جائے تو یہ کان اچھا ہو جائے دل اچھا ہو جائے دیپوں اچھا ہو جائے دل اچھا ہو جائے تو خدا کی قسم جسم کا حصہ حصہ اچھا ہو جائے ایک دل اچھا ہے پورا جسم انسانی اچھا ہے یہی میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمایا تھا آج کی سائنس تو خدا کی قسم آٹھ بولتی ہے مگر وہ جو آٹھ بولتی ہے چودہ سو سال پہلے کمپیوٹر سے بہت پہلے میرے مصطفیٰ نے مسجد نبی میں فرمائے سبحان اللہ ایوان اللہ سمایہ کا ایک بار میرے نبی نے او میرے غلاموں اے میرے غلاموں اللہ اینا فی جسد انسانی نموہا ایدا فسدہ آقا نے ارشاد فرمایا سنو سنو میرے غلاموں انسان کی باری میں گوشت کا ایک لوتا ہوتا اگر یہ لوتا صحیح ہو جائے ایدا فسدہ اگر یہ صحیح ہو جائے سلوہ الجسد کل ہو تو پوری باری صحیح ہو جائے وہ ایدا فسدہ اگر یہ خراب ہو جائے فسدہ جیسا جو کل ہو تو پوری کی پوری باڈی خراب ہو جائے غلاموں نے پوچھا اقا یہ گوشت کا لوکھا جس پہ پورا جس میں انسانی منحصر ہے اقا اسے کیا کہا جاتا مصطفیٰ پیارے نے ارشاد فرمایا اللہ وحی القلبوں او میرے غلاموں گوشت کے اس لوکھے کو دل کہا جاتا ہے اگر یہ دل اچھا ہو جائے تو پورا جس میں انسانی منحصر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زدہ بازتا آج جو جنات چاروں طرف خون ہی خون ہے نفرتیں ہی نفرتیں ہیں عداوتیں ہی عداوتیں ہیں چاروں طرف دنیا کے اندر جو پیچینی انہتر آ رہی ہیں خدا کی قسم اس کی مین اس کا مینکارہ یہی تو ہے کہ لوگوں کے دل اچھے نہیں ہے لوگوں کے دل اچھے نہیں ہے اسی لئے افانستان لہو لہان ہے لوگوں کے دل اچھے نہیں ہے اسی لئے تو رات پہ حال ہے لوگوں کے دل اچھے نہیں ہے اسی لئے تو پوسنیا کے چوراں ہوئے بے گناہوں کی عقدیں نیلام ہوتی ہیں اے لوگوں لوگوں کے دل اچھے نہیں ہے انہی لوگوں لوگوں کے دل اچھے نہ ہونے کی بجا سے عدرات دنیا کے اندر یہ مارک کرن ہے گجرات کے چوراہوں پہ جو کچھ ہوا یہ دل کی خرابی کا اثر ہے مرعابعات کی عدگاہ میں جو کچھ ہوا یہ دل کے خراب ہونے کا اثر ہے اگر آپ کو سنیاں حرد گوینہ میں جو کچھ ہوا یہ دلوں کے خراب ہونے کا اثر ہے اگر یہ دل گندہ ہو جائے تو دنیا میں کھیامت آئے دنیا میں زحمتیں آئے اور خدا کی قسم اگر یہ ایک دل اچھا ہو جائے تو ربیع لطول کی بارت تعریف کو دنیا کے اندر انتراب آ جائے سبحان اللہ تعالیٰ تکبیر سبحان اللہ تعالیٰ رسالت میرے آئے اہل سلکت اگر یہ کرنا چاہتا تھا کہ ماں سماج کا دل ہے اگر ایک ماں اچھی ہو جائے تو انشاءاللہ پورا سماج ہیرو باہر یہ اپنے بیٹے کو ہیرو بنائے گی مگر ہیرو سمجھا نہیں ہے ہیرو کسے کہتے ہیں اے لوگو ہم نبی کے غلام ہیں ہمارے ہیرو یہ ظالم بتمیر نہیں ہیں ہمارے ہیرو یہ گنڈے نہیں ہو سکتے مت کرنا ان کی عزت ہے مت لینا ان کے فوٹ پرنٹ کو وہ لوگو خدا کی صوبار قسم اگر ہمارا کوئی ہیرو ہے تو مکہ کابو بکر صدیق ہیرو ہے ہم نبی کے غلام ہیں اگر ہم کسی کے فوٹ پرنٹ کے موتاج ہیں تو مدینے کے فاروق آدم کے نقشے قدم کے موتاج ہیں اے لوگو اگر ہمیں ضرورت ہے تو اس میں خنی کی ضرورت ہے اگر ہمارا کوئی ہیرو ہے تو نجف کا علی ہیرو ہے اگر ہمارا کوئی ہیرو ہے تو بارک کا خواجہ ہیرو ہے ہمارا کوئی ہیرو ہو سکتا ہے تو بریلی کا احمد رضا ہیرو ہے کی چھوچھا کا مقدوم اشرف ہیرو ہے ردونی کا دلحق ہیرو ہے اے لوگو اگر ہمارا کوئی ہیرو ہو سکتا ہے تو خدا کی قسم بوئی ہو سکتا ہے جس نے اپنا دل کو دھوستا سباک اللہ سباکتا زندہ باز عقل دل کو دھولیا ہو توجہ کی ضرورت ہے حضرات میں نے ماں کو اس لیے کہا ہے کہ ایک ماں اچھی ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی اولاد ایٹو میڈکلی اچھی ہو جائے گی کیونکہ ہمیں معلوم ہے اس لیے بھی ہمیں بتایا ہے کہ خدا کی قسم جمعہ نمازی ہوتی ہے تو اولاد ایٹو میڈکلی نائنٹی نائنٹ پرسنٹ نمازی ہوتی ہے ماں ساجدہ ہوتی ہے تو بیٹا ساجدوں کا امام ہوتا ہے ماں عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا عابدوں کا امام ہوتا ہے ماں تحجد گدار ہوتی ہے تو اولاد عابد شد زندہ دار ہوتی ہے ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین آدم بن جاتا ہے ماں ملخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث آدم بن جاتا ہے ماں ملورہ ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ غریب نماز بن جاتا ہے جب راتوں کو تحجد پڑ پڑ کے اپنے لال کو دودھ بلاتی ہے تو یہی لال آگے چل کے عالی حضرت امام احمد رضا کا روپ دھارڑ کر لیتا ہے یہی ماں ہے قرآن کی لوریاں پڑ پڑ کے بچے کو شراتی ہے اور دروچھری پڑ پڑ کے بچے کو اٹھاتی ہے تو حدا کی قسم یہی بچہ آگے چل کے زمانے کا مجھدی آمال میں اسلام سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا فعائب ہے اگر آپ موطرم ہاں مگر ایک ایک پہلو یہ ہے تیجے ہو رہے تو مولانا فعہ رہے دس میں ہو رہے تو مولانا فعہ رہے چالیس میں کے کھانے میں مولانا فعہ رہے مگر جب شادیوں کی تقریبیں ہو رہی ہیں وہ تمہارے کھانوں میں وہی بڑے بڑے پیٹوں والے بڑے 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 پیٹوں والے وہ گھنٹے اور باش اگر آپ دور سے کھرے ہو جاتے ہیں مگر یاد رکھنا جنہیں تم نے ہیرو سنگا خدا کی قسم اس دنیا کے اندر بھی مطرود ہے اور آخرت کے اندر بھی مطرود ہے اور قرآن و حدیث کی نظر میں جو ہیرو ہیں جو ابتال ہیں جو وی آئی پی ہیں اللہ کی سو بار قسم دنیا میں بھی برکت کا سامان ہے اور آخرت میں بھی مفرکت کا سامان ہے میں نے حدیث میں پڑا ہے ایک شخص پہ جہنم کا فیصلہ ہوا مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں ان کی دوام کا یہ حال ہے کہ ان کے دشمن دنیا میں حضاؤں ہیں مگر آج تک کسی دشمن نے میرے نبی کو جھوٹا نہیں بتایا سبحان اللہ شاہر کہا مجنو کہا مصطفیٰ کو شاہر کہا کاہل کہا شاہر کہا مگر میرے نبی کو کسی بھی دشمن نے آج تک جھوٹا نہیں بتایا آج تنیا سبحان اللہ سچا سمجھتی ہے میرے نبی کو ابو لہب جیتا جانی دشمن بھی خدا کی قسم میرے نبی کو سچا ہی سمجھتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب میرے نبی نے ایک ظالم و گستاخ کے مطالب ارشاد فرمایا تھا اللہم مسلط علیہ سربا منقلاب کا اے مولا اپنا ایک درندہ اس کا مسلط فرما دے وہ ابو لہب کا بیٹا تھا جیسے ابو لہب کو معلوم ہوا کہ محمد نے سیسا کہا ہے اسی وقت مو ابو لہب بولا میرا بیٹا گیا میرا بیٹا مر گیا میرا بیٹا تباہ ہو گیا ساتھیوں نے کہا ہم بہادر ہیں اور ہماری بہادری اور ہماری سورمائی کس دن کام آئے گی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی دلندہ ہماری بھٹا پھٹا پھرتا ہے وہ ٹائم کی نماز کیا پڑھنی اترائے گھومتا ہے مگر خدا کی قسم دشمن ہزاروں ہیں آس تک کسی دشمن نے میرے نبی کو جھوٹا نہیں بتایا ایسا سچا سمجھ رہے ہیں ہاتھوں میں تلواریں ہیں مار دیں گے محمد کو اٹھتے سن کر دیں گے محمد کے مشن کو مگر ان کا دل کہتا ہے کہ آمانتیں کہیں اور مت رکھو رکھنی ہو تو محمد کے سبحان اللہ دارے تکبیر دارے لسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت تمہیں اپنی سوچ کا دھارہ بدلنا ہوگا مسلمانوں اپنی تھنکنگ اپنی سوچ کا دھارہ بدلو اپنا روخ اپنا جناب والا ڈائریکشن آپ تھنکنگ بدلو تم کی سے کیا پھمچتے ہو تم تو وہ سمجھو جو قرآن حدیث میں سمجھنے کے لیے خدا کی قسم رہنمائی فرماتا ہے اے لوگوں یہ اللہ والے دنیا میں بھی برکت کا سامان ہے اور آخرت میں بھی مغبرت کا سامان ہے میرے نبی فرماتے وہ سچے نبی فرماتے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ شخص جہنم کی دروہ مگر رب کی رحمت جھومی مشیعت مولا بکاری او میرے فرشتہ یہ جو جہنم جاہا ہے میں ہی پہ بخشوں گا مگر بخشش کے لیے وہ چاہے تو پھلا سبب بخش دے مگر نبی فرماتے اللہ نے فرمایا مجھا ایک سبب چاہیے اس کی بخشش کے لیے اے میرے فرشتہ اس سے یہ پوچھو کیا یہ کسی عالم باعمل سے محبت کرتا تھا اگر ایسا ہوگا تو میں ابھی اس کی بخشش کر دوں گا وہ بولا ہاں افسوس میں تو کسی عالم باعمل سے محبت نہیں کرتا تھا آدھا پر ماتے جہنم اور قریب ہو گیا رب کی مشیعت پھر جھومی میرے رب نے پھر فرمایا او میرے فرشتہ اس سے یہ پوچھو کیا یہ کسی ایسے آدمی سے پیار کرتا تھا جو کسی عالم باعمل سے محبت کرتا تھا وہ بولا ہاں افسوسوس جو کسی ایسے آدمی سے بھی محبت نہیں کرتا تھا جو کسی عالم باعمل سے محبت کرتا تھا جہنم اور قریب ہے ارشاد فرمایا رحمت مولا پھر جھومی ارشاد فرمایا او میرے فرشتہ اس سے یہ پوچھو کیا یہ کسی عالم باعمل کی بستی میں رہتا تھا سبحان اللہ اوہ عالموں پہ کرتی سائز کرنے والا مولویوں کو پورا بھلا کہنے والے اللہ عالموں کی بادعوں میں گشتہ سیاں کرنے والے مدرسوں مسجدوں سے دور ہو جانے والے بیس ان کلچر کے فریب میں اسلام کو تھوڑا دینے والے ادا کی قسم یہ ہے عالم کا مقابل جس عالم کے چوبیس گھنڈے نینا تنقید ہو رہی ہے نکتہ چینی ہو رہی ہے سنو سنو پلنے والے میں شرم ہے میرا رب بولا ارشاد فرمایا اس سے یہ پوچھا کیا یہ کسی باعمل عالم کی بستی میں رہتا تھا اگر یہ کسی باعمل عالم کی بستی میں رہتا ہوگا تب بھی میں اسے بخشوں گا اللہ سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز اللہ خوب جانتا رہتا تھا یا نہیں رہتا تھا اللہ خوب جانتا ہی محبت کرتا تھا بار بار پوچھنے کی ضرورت کیا ہے اللہ خیب والا اللہ عزیز اللہ ہونی ان ہونی سب کو جانتا ہے مگر پھر بھی اس لیے پوچھا جائے تاکہ ساری دنیا کو خبر بردائے سبحان اللہ سبحان اللہ باز سمجھ میں آرہی ہے نہیں آرہی ارے پریشان تو نہیں ہو رہے ہو تو سوچ کا دھارہ بدلو تم ان پیٹوں کو بھی آئیتی سمجھ رہے ہو یہ پیٹو ہے یہ قاتل ہے بڑماز ابھی دیکھا نہیں آگرہ میں کیا ہوا ہے باندھا میں کیا ہوا ہے اخبار تو پڑھتا ہی رہتے ہوگے محلویوں پر کرتی سائد کرتے ہو فلا محلوی نے ہوں کر دیا محلوی نے ہوں کر دیا دو دودھیں دودھ لے کے جا رہے ہیں راستے بھر محلویوں کو کھوستے چلے جا رہے ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں خود کیا کر رہے ہیں ہمارے مراض آباد میں دو دودھیں محلویوں کو پورا راستہ کھوستے چلے گئے ہیں اور جب اسالت پورا میں جا کے دودھ دیا تو بڑیا بولی آجی جی یہ دودھ میں پتہ نہیں کیا پودا آجی جی یہ دودھ میں پتہ نہیں کیا پودا آجی جوہر سے دیکھ کے بولا کہ مچھلی کا کوئی بچہ آگیا ہوگا بھولی بولی دودھ اور مچھلی تعلق کیا ہے کیا اچھ کل بھینسوں نے ترقی کر لی ہے بولے نہیں بھینسوں کی ترقی نہیں ہے یہ مجھ گناہگاری کی ترقی نہیں تھا کہا بات گا کا روزانہ ملا گلاتا تھا پانی سائن کاتی رہتا تھا آج سائن کچھ کم تھا تو سانا آپ سے بھر کے لایا مچھلی کا کوئی بچہ آگیا ہوگا پورا کا پورا راستہ کھوستے والا اپنے گربان میں جھاک کے تو دیکھیں اور یہ حاجی ایک انچارٹ کرنے والے کا روپیہ گر گیا ایک روپیہ گر گیا دکھا پاہین بند روپی ایک روپے کا پاہین گر گیا تو یہ حاجی کھڑا تو وہیں مسجد کے درباتے پہ تو اپنا پاؤں رکھ کے کھڑا ہوگیا روپیہ پہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا جب دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا اور جیتے ہی انچارٹ والا چلا گیا بیٹے ہی اٹھایا یہ حاجی ہے یہ حاجی ہے سبجوں کی ضرورت ہے ہر لیے کرنا چاہتا ہوں کون نہیں کر رہا ہے کیا کر سب کر رہا ہے کسی ڈاکٹر اور داکٹروں نے تو ایسا ایسا کر دیا کہ خدا کی پناہ مرادہ باتا لے کے گرگامہ تک ڈاکٹروں کی پوری ایک ٹیم پکڑی گئی ہے جو غریبوں کے گردے چوری کرتی تھی آج تک کسی چورائے پہ تم نے سنا ہے کہ داکٹر اتنے بڑے نالا ہے ہوتے ہیں اے لوگوں انجینئر نے کئی کروڑ روپے لے کے کوٹا کا کھل پاس کر دیا اور جو اس کے موٹر چلے باہن گرا اٹھائیس لوگ مرے کسی چورائے پہ تم نے سنا کہ انجینئر اتنا بڑا ہمارا ہوتا ہے انجینئر اتنا بڑا ہمارا ہے مگر پھر بھی ساب ہے داکٹر اتنا بڑا چور اور ڈکے پہ لٹے رہے پھر بھی ساب ہے اور یہ وکیل دیکھو صبح سے شام تک ہزاروں لاکھوں جھوٹ بولتا ہے بے گناہ کو فانسی کے پھندے پہ لٹکنے پہ مجمور کر دیتا ہے مگر اس کے باوجود اتنا بڑا چھوٹا اور پھرے بھی مگر اس کے باوجود ہے وکیل ساب ہے چور ہے مگر ہے داکٹر ساب انجینئر اتنا بڑا ہمارا مگر پھر بھی ہماری ساب اے لوگو کسی چورائے آئے پہ انڈکیٹوں کے بارے میں ترagensنا ان ظالموں کے بارے میں کسی چورائے پہ سنا جب بھی سنا ہوگا تو یہی سنا ہوگا میں پھلا مولوی نے یوں کر دیا پھلا مولوی نے یوں کر دیا پھلا حافر نے یوں کر دیا یہی تو نئی سنڈ ہے اے لوگو بھاری دنیا کر رہی ہے مگر یہ کچھ نہیں کر دیں مگر پھر بھی امریکہ کو یہی کربانہ ہے یورپ کو یہی کربانہ ہے ساروش ہے دریان کی کہ پروپیگنڈے پھیلا دو اس قوم کے خلاف اتنی پروپیگنڈے کر دو کہ یہ قوم اس قوم سے دور ہو جائے اور جب یہ قوم اس قوم سے دور ہو جائے گی تو اس قوم کے دل سے آدمت مصطفیٰ کا چرار گھل ہو جانا اور جب وہ گھل ہو جائے گا تو اس پر حکومت کرنا آسان ہو جائے گا اس پر راج کرنا آسان ہو جائے گا حضرات مہترہ مرد یہ کرنا چاہتا ہو کرتے ہوگے جو کرتے ہوگے علماء بامل کے بارے میں میرا حلہ فرماتا توجہ کے تات دور سے بولو سبحان اللہ ارشاد فرمایا اس سے یہ پوچھا کیا یہ کسی عالم بامل کی بستی میں رہتا تھا وہ بولا ہائے افسوس میں تو کسی عالم بامل کی بستی میں بھی نہیں رہتا تھا جہنم دل کو القریب ہے مگر رحمت مولا پھر جھومی جواب ہے اس رحمت کا کیا جواب ہے کتنا بڑا مہربان ہے وہ اللہ کہ ہزاروں ظلم کرتے ہیں ہم مگر پھر بھی ہم زندہ ہیں دبان جب بھی چلی تو جھوٹ میں چلی کبھی غور کیا ہے آپ نے یہ کان جب بھی چلے تو گانوں میں چلے یہ ہاتھ جب بھی اٹھا تو غریب پہ اٹھا یہ زبان جب بھی چلی تو غریب کے خلاف چلی کتنے بڑے چودری ہے اس سماج میں جن چودری اور سرماؤں میں غریبوں کی لاسوں میں بھنگنے بنانی ہے اے لوگو ہاتھ مجرم ہے کان مجرم ہے زبان مجرم ہے پو مجرم ہے جسم کا حصہ حصہ مجرم ہے اس اللہ کا حضرت مردم مگر اس کے باوجود ہم زندہ ہیں اتنے جرموں کے باوجود ہم زندہ ہیں یہ رب کی مہربانی تو دیکھو قومِ آج قرآن پڑھ کے دل کو تو سمجھ میں آئے قومِ آج تباہ کر دی گئی قومِ سمود برباد کر دی گئی اور قومِ لود کی بستیوں پر جبرائیل اور قومِ لود کی بستیوں پر جبرائیل نے اٹھا اور اٹھانے کے بعد ہوں چائے پہ لے جا کے ان بستیوں کو پٹک دیا گیا پوچھو ان عالمائے رب برنی ان سے جہاں بجا تھی تو قومِ آج کی بستی پر برباد کیا گیا جبان ملے گا کہ نافرمان تھے وہ قومِ سمود نافرمان تھے قومِ لود نافرمان تھے ان کی نافرمانیوں کی بنیادوں پر پوری کی پوری قوموں کو سباہ و برباد کر دیا گیا اے لوگو بتاؤ گربانہ میں جھانکے دیکھو نماز ہم نہیں پھاتے روضہ ہم نہیں رکھتے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ ہم نہیں رکھتے غریبوں گلاسوں پہ بھنگلے ہم بنا رہے ہیں چوبی چوبی دھنٹے جبن خوریاں ہا رہی ہیں میری ماں بہنیں بڑا مانے چوبی چوبی دھنٹے ٹی ویوں پہ بیٹھئے ہیں دھارا واہیک پہ دھارا واہیک چل رہے ہیں اسے بیٹ اسے جل رہے ہیں جو اپے جو اپے چل رہا ہے ادراعت مدمرہ ہے جو صرف لباس کا نظر ہے لازتہ بیٹھئی ہی رو رہی ہے مگر نظر اپنے لباس پہ ہے اگر آپ مہدام یہ فیشنوں پہ مرنے والیاں یہ میٹ اپو پہ مرنے والیاں چوبی چوبی کھنٹے ٹی ویوں پہ بیٹھ رہا لیاں اگر آپ مجھے بتا دے صحیح جو زندہ ہے ہم ہی ہے موسٹر وائٹ آف لائی زندگی کے سارے کچھ پہ ہم اس کے باوجود بھی ہم زندہ ہیں روزی ہمیں مل رہی ہے رب کہ مہروانی تو دیکھو میں نے پوچھا ہوں میرے مولا قومی آدھ اس لیے برباد ہوئی تھی کہ تیری نافرمان تھی وہاں میں سمود اس لیے برباد ہوئی تھی کہ تیری نافرمان تھی اوہ مولا قومی آدھ اس لیے برباد ہوئی تھی کہ تیری نافرمان تھی الہ الالمین ہم اتنی نافرمانیہ کر رہے ہیں مگر پھر بھی ہم دنبا ہے اس کی وجہ چاہے وہ جوان ملا نمے پارے میں میرے اللہ نے خرمیا اوہ میرے نبی تباہ ہو جانا چاہیے بھائی اس بام کا برباد ہو جانا چاہیے تھا اس قومتی سفرہ اتنی سے نیست و نعبود ہو جانا چاہیے تھا ان اتیا چاریوں کو ان ظالموں کو ان ستمدہوں کو ان غریبوں کی ناشو پر بننے بنانے بانوں کو ان کے نماتیوں کو اللہ کو اور رسول کو حقیقت پر جانے بانوں کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا مگر نہیں اوہ میرے نبی مانکان اللہ علیان کے باہم وانکتی ہیم اوہ میرے نبی جس قوم میں تو جیسا نبی سلامت ہو گا وہ اس قوم کو میں عذاب نہیں دیکھتا ہوں آرے ایک تک بھی آرے رسالت علماء اہل سلدت اور اسے مقدس زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ پریشان تو نہیں ہو رہے ہو دائیں زادہ تو نہیں ہو رہا ایک گھنٹہ ہوا چاہتا ہے دس منٹ کی کمی رہ گئی ہے توجہ ہے نا سنا دوں نا پیچھے تک ہاتھ اٹھا کے بولو دور سے سبحان اللہ بہت گرم ہے سڑتی کا کوئی اثر نہیں ہے ہوگا کہیں اثر حررت مولانا محبوب صاحب فرمانہ دیکھ کھورا بہت آ رہا ہے مگر اس کھورے کا یہاں کوئی اثر نہیں ہے سبحان اللہ دور سے کہو آج لوگ تم سے پوچھ رہے ہیں تم کہتے ہو بیچو رہاں پہ ہمارے نبی زندہ چاہ کہتے ہو ہمارے نبی تو سامنا والا داری والا پوچھتا زندہ ہے تو کیا ثبوت ہے تم کہتے ہو ہمیں کچھ پتہ نہیں مولوی ساتھ سے پوچھ کے بتائیں گے قرآن ہمیں آتا نہیں حدیث ہمیں آتی نہیں بڑا بھولا بھولا بڑا سیدھا سادھا ہے نہ قرآن آتا نہ حدیث آتی پھر بھی سننیے ہیں کوئی پوچھتا ہے چاہ رہا ہے کہ بتا تو آرے نبی زندہ ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے کیا ثبوت ہے قرآن کی کوئی آت اگر یاد نہ ہو سب سے پہلے تو یاد کرو اگر یاد نہ ہو بھائی چانس اگر کوئی حدیث یاد نہ ہو تم بھی غور سے سن لو اگر کوئی پوچھتا ہے تمہارے نبی زندہ ہے اس کا پروف کیا ہے اس کا ثبوت کیا ہے تو سیدھے سیدھے کہو کہ ہمارا نبی زندہ ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں ہم زندہ ہیں اسی لئے ہمارا نبی زندہ ہے تابع بولو تابع بولو تابع ہو جانا چاہیئے تھا برباد ہو جانا چاہیئے تھا اللہ اللہ رب کی مہربانی دیکھ رہیا وہی مہربان اللہ میدان میں شر میں بولا اسے یہ پوچھا کیا یہ کسی بامل عالم کی بستی میں رہتا تھا وہ بولا ہاں افسوس میں تو کسی بامل عالم کی بستی میں کی نہیں رہتا تھا اب توجہ دیں میری مائیں بہنیں اور توجہ دیں آپ بھی اگلا جملہ ستی رہنمائی حضرات ایک مانا کر اور کر رہا ہے آج ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہماری مائیں بہنیں سیدھے امام کے پاس امام صاحب موٹر نام بتاؤ بالکل نیا نام ہو الویلا نام ہو اے امام صاحب ایتا نام ہو کہ پورے محلے میں نہ ہو ہمارا نوکھا نام ہو شاروخ خان کے نام پہ نام سلمان خان کے نام پہ نام گنڈوں کے نام پہ نام حیدرباد کی ننگی اور اپسانیا مردہ کے نام پہ نام میں نے مراز آباد میں ایک خاتون مدرسے کے سامنے میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے بیٹی تو بڑی خوبصورت دی ہے نام کیا رکھ لیا تو مجھ سے بولیں وہ سمجھ نہیں تھی مولانا صاحب بہت خوش ہوں گے مجھ سے بولیں مولانا صاحب جیسی بیٹی ہے بے صحیح نام ہے میں نے کہا ہے کیا بولے بڑا خوبصورت ہے میں نے کہا ہے کیا بولے بہت خوبصورت ہے میں نے کہا نام کیا بولے بہت خوبصورت ہے میں نے کہا تیرا وہ خوبصورت نام سننے کے لیے یہ کان ترس رہے بتا تو دے رکھتا ہے مراد آبادی دوان میں مراد آبادی دوان میں بڑی اطراع کے بولیں چانی مردہ رکھ لیا میں نے کہا تیجھے خیرت نہیں گئی آوا رکھتا بھی تھا تو منگی کے نام پہ پڑماس کے نام پہ بتین ادن علاق کے نام پہ اوہ بتمیدوں کے نام کے نام رکھنے والوں اگر کوئی اگر کوئی سبق حاصل کر سکو تو اللہ و رسول کے اس فرمان سے سبق حاصل کرو میرے رب نے فرمایا وہ میں نے فرشتہ جہنم اس کے بلکل قریب ہے اب اس سے یہ پوچھ لو کیا اس کا نام کسی عالمِ بامل کے نام پہ تھا یہ نہیں سوال ہو رہا ہے شاروک کے نام پہ تھا سلوان کے نام پہ تھا پڑما میں زمانہ دھر الدین کے نام پہ تھا رسوائے دوانہ محمد قیف کے نام پہ تھا یہ لوگوں مجھے بتاؤ یہ سوال ہو رہا ہے مجھے بتاؤ اور پڑماسوں کے نام پہ نام رکھنے والے ہو یاد رکھنا اگر نام رکھ سکو اپنے بچوں کے تو وہ نام رکھو کیاگر تمہارا عمل خدا نہ کرے کمزور بھی ہو جو ناموں کی بردست ہے جنت کے سامان جہا ہے ایسے نام مت رکھنا کیاگر جنتی بھی ہو تو نام کی نحوزت ہے جوالہ نام رہے تکبیر نام رہے رسالت علماء اہل سنت سرتے بولا رہے براد حمدی صاحب کی بلا میرے رب نے فرمایا اسے یہ پوچھو کیا اس کا نام کی تھی علم بامل کے نام پہ تھا وہ بولا ہاں میرے اللہ ہاں میرے اللہ میری مانے اور میرے باپ نے میرا نام بامل علم دین کے نام پہ رکھا تھا ارشاد بھرمایا جاؤ میں جسی بنیاد پہ کہ تمہارا نام میرے دین کے بول عمل عالم کے نام پہ تھا میں نے تمہاری مغفرت اللہ سواکھ سور سے کہہ دو سبحان اللہ سوچ کا تھارا بدلہ بی آئی پی خندے نہیں ہے بی آئی پی طاہر ہیہا ہے بی آئی پی عباس نہیں ہے بی آئی پی احمد رضا ہے بی آئی پی عباس نہیں ہے بی آئی پی غریب نماز ہے اگر ہمارا کوئی ہیرو ہے تو خدا کی قسم سالگ نہیں اے لوگو یہی ہے ہمارے بی آئی پی جو زمین پہ رہے تو زندہ اور زمین میں رہے آہا سبحان اللہ زمین پہ رہے اور زندگی کا ایک پارمولہ ہے دیو بندی کی تو عقل ماری کہ تم لباسوں پہ اترا رہے ہو مرزا ہو تم اپنی اولادوں پہ اتراتے ہو جو زندگی کا اتراتے ہو